اسلام علیکم and welcome back to another episode of daily scrolls آج کی اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ہمیں استادوں کی عزت کیوں کرنے چاہیے یہ جو اپیسوڈ ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس اپیسوڈ کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ میری باز سے ریلیٹ کر پائیں تو without any further ado let's get started تو آج کا یہ جو اپیسوڈ ہے ہم اس کا سٹارٹ کریں گے کچھ باتوں سے کچھ سٹوریوں سے تو بات کچھ ایسی ہے سٹوری کچھ ایسی ہے کہ as you all know کہ میں کچھ عرصے پہلے ایک مہم پر چلا تھا جو کہ تھی کہ میں نے 100 پس انسٹیٹیوٹس کا انٹرویو کرنا اس کے بعد وہ پھر مہم بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور اللہ کی فضل و کرم سے بہت سے انسٹیٹیوٹس کا وزٹ کرنے کا اتفاق رہا بہت سے سٹوڈنٹس کا انٹرویو کیا بہت سے اسادزہ کا انٹرویو کیا اور بہت سے اہلِ علم حضرات کا انٹرویو کرنے کے اتفاق رہا اب ہوا کچھ ہیوں کہ جب میں بچوں کا انٹرویو کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک چیز observe کی وہ چیز کیا تھی کہ جو سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرتا تھا وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس فیلڈ یا اس فیکیالٹی کے اندر پیچھے ہوتا تھا اگر کوئی اپنے کیمیسٹری کے ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا تو اسے کیمیسٹری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کیمیسٹری سے دور بھاگتا رہتا تھا وہ کیمیسٹری سے مطلب اس کا بس دل ہی نہیں لگتا تھا اس فیلڈ کے اندر اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس سبجیکٹ کے اندر اب بھلے اس کا ٹیچر چینج کر دو یا کچھ کر لو اس کے ساتھ اسے بات سمجھ میں ہی آنے کا نام نہیں لیتی تھی اب یہاں میں آپ کے سامنے زشان عثمان کی ایک ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہوتا ہیں تو ویڈیو آپ کے سامنے یہ رہی آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جس کوئے سے پانی پیئے اس میں کبھی تھوکے نہیں ایسا کرنے والوں سے پیاس چھنجایا کرتی ہے جسے سیکھیں اسے کبھی غالی نہ دیں جس سے ایک لفظ بھی اپنے زندگی میں سیکھا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں سمجھائے ہم کیا کر رہے ہوتا ہیں ہم جس کوئے سے پانی پی رہے ہوتا ہیں ہم اسی میں تھوک دیتے ہیں اب جو ایسا کرتا ہے اس سے پیاس چھنجاتی ہے اس سے علم کی طلب نہیں رہتی جب اس سے علم کی طلب نہیں رہتی تو اس سے وہ تاثیر چھنج جاتی ہے جس سے اسے علم عطا ہونا ہوتا ہے تو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے جو اسادزیں آپ ان کی عزت کریں جب کوئی بچہ ہوتے بچے کے دل میں یہ بات ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسادزہ کی عزت کس طرح سے کرنی ہے اب یہ والدین ہی سری بچوں کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ اسادزہ کا احترام کس طرح سے کرنا ہے کیسے کیا جائے اسادزہ کا احترام اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ خود اسادزہ کو عزت دیں آپ خود اسادزہ کو پروٹوکول دیں تاکہ بچہ دیکھے تو وہ فیل کرے کہ یار یہ شخص واجب الاحترام ہے میں نے اس کی عزت کرنی ہے جب وہ شخص واجب الاحترام ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی بات غور سے سنتے ہیں جب آپ اس شخص کی بات غور سے سنتے ہیں تو آپ علم حضم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں بڑی ہی ریلیٹیبل ہے ہوا یہ کہ میں ایک کوچنگ سینٹر جائے کرتا تھا وہاں پر ہمارے استاد دعا کرتا تھا سر منصور مانی اللہ ان کو خوش رکھے بڑے ہی قابل استاد ہیں اب ہوا یہ کہ ہماری کلاس میں ایک بچہ پڑا کرتا تھا جو کہ نہ تو پڑنے میں اتنا اچھا تھا لیکن یہ کہ وہ اسادزہ کا احترام بڑا کرتا تھا مستی کیا کرتا تھا لیکن اسادزہ کے ساتھ بتمیزی نہیں ہوتی تنگ نہیں کیا کرتا تھا وہ اسادزہ کو پیپر ہو گئے پیپر ہونے کے بعد ہمارے بورٹ کے ایکزیم جب ہوئے تو پھر ریزلٹ آنا تھا ہمارا تو سارے بچے بڑی ٹنشن کے اندر تھے حضرت فضلت وہ بھی بڑا ٹنشن کے اندر تھا کہ میرے ریزلٹ کیا بنے گا سر نے وہاں پر اس سے ایک بات کی سر نے کہا کہ یہ تو چلو سب پریشان ہو رہے ہیں تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی لائک سر یہ کہنا چاہ رہتے ہو اس سے کہ تم جتنا احترام کرتے ہو اسادزہ کا تم فیل ہو ہی نہیں سکتے ہمیں نہیں سمجھ میں آیا سر نے وہاں پر کہا کہ تم سب پڑھنے آتے ہو تم سب مطلب اگر کوئی شرارت کر رہے ہوتے ہو تو اگر پیچر روکتا بھی ہے تو تم تب بھی وہ شرارت کمپلیٹ کر کے تم باز آتے ہو اس سے پہلے تم باز نہیں آتے وہیں یہ جو بچہ ہے جب اسے اصطاد نے منع کر دیا تو احتراما یہ مطلب اب وہ کام نہیں کرے گا احتراما یہ جو ہے یہ اسادزہ کے کام کر دے گا چپل سیدھی کر دے گا اسادزہ کا مطلب خدمت کرے گا ایسا جو بچہ ہوتا ہے جو کہ اسادزہ کا احترام کرتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اسادزہ کی تاثیر اس کے اندر شامل ہو رہی ہوتی وہ تاثیر محسوس کر رہا ہوتا ہے اسادزہ کی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے جانے یا انجانے اب ہوا یہ کہ جب ہمارے اگزائمز کا جب ریزلٹ آیا تو اسادزہ کی اس نے اتنی دعائیں لیمی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ ماشاء اللہ سے نہ صرف پاس ہوا بلکہ ایک اچھے گریٹ سے وہ بچہ پاس ہوا تو وہاں پر جب ریزلٹ سامنے آیا تو سر نے ہمیں ایک بات کہی دی سر نے کہا کہ بچوں یہ دیکھو جو بچہ اسادزہ کا احترام کرتا ہے اس سے علم دور رہی نہیں سکتا وہ علم کی طرف خود کھچا چلا جاتا ہے بھلے اس کی گریٹ اچھے نہ آ رہے ہوں وہ تو بعد میں میں پتہ لگا کہ گریٹ کی تو جنگی کچھ اور تھی وہ جو چیز ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے وہ احترام تھا وہ احترام تھا جس سے آپ علم سیکھتے ہو وہ احترام تھا جس سے آپ علم حضم کر پاتے ہو اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور دوسری سٹوری سناتا ہوں جب میں نے ٹیچنگ کریئر اپنے سٹارٹ کی جب میں نے ٹیچنگ کرنے سٹارٹ کی تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاء اللہ بڑی عزت ملی ٹیچنگ کی فکیلٹی میں تو جب میں نے ٹیچنگ کرنے شروع کی تو میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے کہا تم اپنے اسادزہ کو تم نے کبھی اپریشیئٹ کیا کہ سر آپ سے میں نے سیکھا مجھے بڑا نفع ملا اس چیز سے میں نے کہا نہیں سر ایسا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا سر نے کہا تو یہ کرو کیونکہ جب تک تم یہ کرو گے نہیں تب تک تمہیں ریٹرن میں عزت نہیں ملے گی جب تک تم یہ کرو گے نہیں تب تک تمہیں تمہارے سٹوڈنٹس عزت نہیں دیں گے وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ تم نے یہ نیکی کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں عزت دیں گے کیونکہ یہ دنیا کا چکر ہے یہ سائیکل ہے جو تم کرو گے وہ تم بھرو گے نیکی کرو گے تو نیکی پلٹ کی آئے گی بدی کرو گے تو بدی پلٹ کر آئے گی اب یہ بات میں نے سنی اور دل کے میرے مطلب یہ لگ گئی ہے یہ بات میں نے بولا کہ میں نے اپنے تمام اسادزہ کی پاس میں جاؤں گا ان کا شکریہ آدھا کروں گا جو مطلب جنہوں نے مجھے بچپن میں پڑھنا سکھایا وہ اسادزہ جنہوں نے مجھے شوخی گفتار سکھائے وہ اسادزہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے سامنے اپنی بات رکھ سکوں تو میں ہر ٹیچر کے پاس میں جانے لگیا ان سے جس طرح ہو سکتا تھا کچھ خطا ہوئی ہوتی تو ان سے معافی مانگتا جو مطلب ان کو اپیشیٹ کرنا ہوتا کہ آپ سے میں نے یہ سکھا یہ چیز مجھے یہاں کام آئی بہت بہت شکریہ جس طرح کیا جا سکتا تھا ہوتا تھا اب جب میں نے چیز سٹارٹ کی تو یہ چیز میں نے فیل کرنا شروع کی کہ میرے سٹوڈنٹس نے ان ریٹن مجھے رسپیکٹ کرنا شروع کر دی حالانکہ میں انہیں بتا نہیں رہا کہ میں یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں حالانکہ میں انہیں بتا نہیں رہا کہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود قدرت کی کرنی تھی کہ مجھ تک عزت پہنچنے لگ بھی اب ایک واقعہ اس ڈیوریشن میں ایسا ہوا کہ جس نے میرا دل کھول کے رکھ دیا جس نے میرا دل توڑ دیا اور وہ آنسو جو تھے میں دل میں محسوس کر سکتا تھا ہوا یہ کہ میں ایک وقت میں ٹیوشن جا رہا تھا پڑھانے کے لیے تو جب میں وہاں جا رہا ہوں تو راست میں میں نے اپنے ایک استاد کو دیکھا اب جب میں نے اپنے استاد کو دیکھا تو وہ ایک چائے کے ہوتل پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اور چائے وغیرہ پی رہے تھے اب میرا ارادت تھا ان کے پاس جانے کا ان سے معافی مانگنے کا جو اگر مجھ سے کبھی غلطی ہوئی ہے اور ان کو مطلب اپیشیٹ کرنے کا اور ان کو بندل آف تھینکس پیش کرنے کا کہ آپ کے وجہ سے مجھے اتنا سب کچھ سیکھنے کو ملا تو میں ان کے پاس چلا گیا وہاں پر گیا ہوں تو میں نے سر سے پہلے اجازت دی کہ سر آپ کو تھوڑا وقت مجھے مل سکتا ہے سر نے اجازت دے دی اس وقت وہ مجھے پہچان نہیں رہے تھے تو مجھے ان کو تھوڑا سا مطلب وقت لگا مجھے پہچان کروانے میں کہ سر میں فلانا 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 جب وہ مجھے پہچان گئے تو پھر میں نے سب سے پہلے معذرت کی کہ سر اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوگی کوئی خطا ہی ہوگئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور اس کے بعد جب میں نے ان کو تھنکس کیا اور جب ان کو ان کی امپورٹنس کا احساس دلایا تو یقین جانے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کو کبھی کسی نے اس طرح سے تھنکس کیا ہی نہیں تھا کبھی کسی نے انہیں اس طرح سے اپریشیٹ کیا ہی نہیں تھا جب میں نے انہیں اپریشیٹ کیا تو ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھا اس سے میرا اپنا دل پگل گیا مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اسادزہ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے ہم نے اسادزہ کو وہ مقام ہی نہیں دیا جو کہ انہیں دینا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد میں جب کسی محفل میں بیٹھتا جب کسی استاد کے ساتھ بیٹھتا میں انہیں اپریشیٹ کر کے اٹھتا ہوں میں اپنے سٹوڈنٹس کو جو بھی میرے لنک میں آتا ہوں میں انہوں سے سب کو یہ چیز سکھاتا ہوں کہ یار انگلیش کا کورس ہے سائٹ پہ رکھ دو ضروری نہیں ہے شاید یہ ضروری یہ ہے کہ تم اس استاد کا احترام کرنا سیکھ جاؤ کیونکہ جب تم احترام کرتے ہو تو وہ تاثیر تمہیں خود با خود تم اس تاثیر کو فیل کرتے ہو وہ جو اورہا ہے وہ تمہیں ابزورب ہونے لگ جاتا ہے اور تم جو ہو ایک کامیاب شخص بن جاتے ہو اس فیکیلٹی کے لئے تم خود با خود کامیاب ہو جاتے ہو ایک اور چیز میں یہاں پر آپ سے ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں ایک ہمارے استاد دعا کرتے تھے ماشاءاللہ سر سلیم شہزاد بڑے کابل تیچر ہیں بڑے کابل تیچر ہیں اللہ ان کو خوش رکھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کو بھیر ساری کامیابی آتا فرمائے ان کی ایک باز جو کہ میرے دل میں نقش ہو گئی وہ بات کیا تھی کہ وہ جب کلاس میں پڑھانے کے لئے آتے تھے نا پوٹی فائیو منٹس کی کلاس ہوتی تھی تو وہ جو ہیں وہ پندرہ منٹ جو ہیں نا وہ صرف باتیں کیا کرتے تھے باتیں کیا کرتے تھے اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کیا کرتے تھے تربیت کیا کرتے تھے کہ برتنا کس طرح ہے لوگوں کے ساتھ میل کو فی میل کے ساتھ کیسے برتنا ہے فی میل کو میل کے ساتھ کس طرح برتنا ہے اور مطلب دنیا داری ہمیں سکھایا کرتے تھے وہ ایک سوڈنٹ نے سر سے کہا کہ سر آپ کی فورٹی فائیو منٹس کی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر سے آپ پندرہ منٹ جو ہیں وہ صرف باتوں ہی لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ پھر ہمیں پڑھاتے ہیں یہ تو سر ہمارے ساتھ زیادتی ہے سر نے بچے نے کی تو خیر بتمیزی تھی لیکن سر نے بڑے فولائٹلی بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا سر نے کہا کہ بچوں یہ جو میں تمہیں پڑھا رہو نا یہ انگلیش کی ٹیچر تھے وہ یہ جو میں تمہیں چیزیں پڑھا رہو یہ تو آج نہیں تو کل تم بھول جاؤ گے لیکن یہ جو باتیں میں تمہیں بتاتا ہونا جو میں تمہاری تربیت کرتا ہوں یہ تمہاری آئندہ آنے والے پوری زندگی میں تمہارے کام آئیں گے اور یہ چیزیں ہیں جو کہ تمہیں بنائیں گے جو کہ تمہیں بلٹ کریں گی تمہیں ایک اچھا انسان بنائیں گے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہیں لوگ بڑے مشکل طریقے سے سکھاتے ہیں میں تمہیں بڑے آسان طریقے سے سکھا رہا ہوں دنیا سکھائے گی تو تھپڑ مارکے سکھائے گی میں تمہیں پیان محبت سے سکھا رہا ہوں تو میں یہ جو پندرہ منٹ ہے نا یہ اپنی پوری زندگی یاد رہیں گے اور جو یہ تیس منٹ تھے نا یہ صرف تم پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو جو کہ تم کر لوگے میں نہیں بھی پڑھا ہوں گو تم نے تب بھی پاس کر لے تو وہ جو بات تھی وہ سکھ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی وقت کے ساتھ ساتھ جب سر سے بانڈنگ بڑھی تب ہمیں ان کی باتوں کی قدر آنو شروع ہوئی وہ ہمیں وہ باتیں بتاتے تھے کہ جو سونے کے حروف سے لکھنے والی ہوا کرتی تھے سر ہمیں وہ باتیں بتاتے تھے کہ جو ہمیں بلٹ کرتی تھی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر اس مقام پر پہنچنے میں آج ہم کسی سے بات کرنے کے قابل ہیں آج ہم کسی کو اپنی بات سمجھانے کے قابل ہیں کیوں کیونکہ سر نے ہمیں وہ عدب سکھایا کہ ہم نے کس سے کس لہجے میں اور کس انداز میں بات کرنی ہے ایک بچے نے سر سے ایک دفعہ سوال کیا تھا ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بدتمیزی کے اوپر بھی سر نے بڑے پولائٹلی انداز میں اس چیز کو ڈیل کیا اور سر نے سمجھایا کہ بچوں یہ جو وقت ہے یہ تمہارے کام آئے گا اور وہ وقت لٹرلی آج ہمارے کام آ رہا ہے سر نے اپنے جو ٹائم تھا سر نے مطلب مجھے تیس منٹ ہوتے تھے نا سر اس کو بعد میں ایکسٹینڈ بھی کرا لیا کر تھوڑی سی مطلب کلاس لمبی کر لیا کرتے تھے لیکن یہ کہ سر نے اپنا جو جس چیز کی سر وہ پیس لیا کرتے تھے پیلی اگر سر نے ماں پہ خیانت نہیں کی سر نے امانداری کے ساتھ پڑھایا تو کونسپٹ سمجھائے وہ ماشاء اللہ سے سب کی سمجھ میں آئے لیکن بات یہ تھی کہ سر کو صرف پیس منٹ کی ضرورت تھی اس کونسپٹ کو سمجھانے کے لیے اس کے آگے کا جو ٹائم تھا یا تو سر اسے ویسٹ کر دیتے اسی بات کے اندر گھوماتے رہتے یا تو سر اس میں ہم کو کچھ کوالیٹی چیز سکھا سکتے تھے جو کہ سر نے ہمیں سکھائی اب میں نے ایک چیز آپ کو بتائی کہ سر نے یہاں پر بڑے پولائٹلی طریقے سے سیچویشن کو ڈیل کیا اور بچے کو بات سمجھا دی اب سیکنڈ موقع پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سر پڑھا رہے تھے کچھ تو بچے نے بڑے چڑے وے انداز کے ساتھ بڑے ایک آکورڈ انداز میں سر سے کہا کہ سر یہ اس کا کیا متصر یہاں پر تو یہ لگ ہی نہیں سکتا اس طرح کر کے بچے نے ایک بات کی اب سر اس کے سامنے گئے سر نے وہ ہاتھ باندھا اور اس کو یوں دیکھا اس کے بعد سر نے ایک رک کے تھپڑ اس کے مطلب لگا دیا سر نے بڑی خوبصورت انداز میں پڑک لگا دیا اب سارے ہلکے رہے گئے کہ یہ کیا ہوا ماشاءاللہ سے بڑا لڑکا تھا چھوٹا بھی نہیں تھا داڑی بھی تھی ماشاءاللہ سے لیکن سر نے اس کا بھی لیاز نہیں کیا اور اس سے ایک لگا دی اب ہوا یہ کہ لگانے کے بعد سر نے ایک بات سمجھائی سر نے بولا بچوں استاد کی عزت کرنا سیکھو اس نے جو سوال ہے نا وہ اس نے چڑھ کے پوچھا ہے اس کو اس چیز کا جواب پتا تھا حالی کے مطلب اس کو لگ رہا تھا پتا تھا وہ کونسپٹ کچھ الگ تھے وہ سمجھنے آلے کونسپٹ تھے جو کہ اس نے نہیں سمجھے تھے لیکن یہ کہ اس نے سر کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے اس نے وہ سوال کیا تھا اب یہ تو بات آئی جو سر نے ہمیں سمجھائی اب جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہمیں پتا تھی وہ ہمیں پتا تھی جو بچہ وہ برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے جانبوچ کے سوال کیا تو اس نے بولا میں نے اس کالوج میں پڑھا تھا یہ اس طرح نہیں ہوتا یہاں پر نا یہ ہوتا ہے وہ کونسپٹ میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیز اور وہاں پر اس نے آگے سر سے مطلب سر کو کلاس کے سامنے ڈیگریٹ کرنے کے لیے وہاں پر اس نے سر سے وہ سوال کیا اور بڑے چڑے وے انداز کے ساتھ ایک بڑے ہی نیگیڈیو ایڈیٹیوڈ کے ساتھ اس نے وہ سوال کیا تھا اور وہاں پر وہ حقدار تھا اس تھپڑ کا لیکن کیا کہ سر نے جب وہ چیز ہمیں بعد میں سمجھائی کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے پیار سے سمجھایا غصے سے سمجھایا زبردرسی سمجھایا لیکن یہ چیز طرح نے ہمیں ڈال دی کہ ہم نے استاد کا احترام کرنا اب یہاں پر اس کونسپٹ کو اب آپ کے لئے سمجھنا نہائیت آسان ہو گیا ہوگا کہ استاد کا احترام کتنا ضروری ہے کہ استاد کا احترام ہی ہوتا ہے جو آپ کو ایک مقام تک لے کر جاتا ہے وہ استاد کا احترام ہی ہوتا ہے جو آپ کو ایک مقام نصیب کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیو اپیسوٹ کے ساتھ جب تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اسادزہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اسادزہ کو وہ ویلیو دے سکیں جس کے وہ حقدار ہیں تو انشاءاللہ زبجل پھر ملیں گے ایک نیو اپیسوٹ کے ساتھ جب تک آپ اپنا اپنا اہل و آئیل کا خوف قائل رکھے گا دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر